اسلام علیکم بچوں آج ہم واقفیت ایامہ کا باب نمبر چھے جس میں ہم دورے حیات پڑھ رہے تھے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا لائف سائیکل آف پلانٹس کے بارے میں پھر ہم نے پڑھا لائف سائیکل آف برڈز کے بارے میں تو بچوں آج ہم پڑھیں گے لائف سائیکل آف انسیکٹس کے بارے میں ہشرات کا دورے حیات تو بچوں آپ کو پتا ہے کہ ہشرات کسے کہتے ہیں ہشرات کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بچوں ہشرات کہتے ہیں کیڑے مکوڑوں کو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر ہشرات انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں اور ہشرات کا دورے حیات بھی چار مراحل پر مشتمل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہشرات جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں انڈوں سے لاروہ بنتا ہے اور تیسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ لاروہ سے پیوپا بنتا ہے چوتھے مرحلے میں پیوپا سے ہشرات بنتے ہیں تو بچوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تتلی کا لائف سائیکل کیا ہوتا ہے تتلی سب سے پہلے انڈے دیتی ہے اور پھر انڈوں کے بعد دوسرے مرحلے میں لاروہ بنتا ہے یہ لاروہ انڈے کا خال کھاتا ہے اور بڑا ہو کر پتے کھانے لگتا ہے اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں یہ پیوپا بن جاتا ہے پیوپا بننے کے دوران یہ اپنے اردگرد ایک خال بنا لیتا ہے اور چند روز اس میں رہتا ہے اور اس کے بعد مکمل تتلی بن کر خال سے باہر آ جاتا ہے تو اس طرح سے ایک بڑی تتلی بن جاتی ہے تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ تتلی اپنے پاؤں سے پھولوں کے رس کا ذائقہ چکتی ہے تو بچوں آج ہم نے پڑھا لائف سائیکل آف انسیکٹس کے بارے میں یعنی ہشرات کا دورے حیات اور ہم نے اس میں پڑھا کہ تتلی جو ہے وہ کس طرح سے کس لائف سائیکل سے گزرتی ہے اور پھر ایک تتلی بنتی ہے ہم نے اس کے تمام مراحل پڑھے اب آپ ان کو ریپیٹ کریں اپنی نوٹ بک پہ ایک تتلی کا لائف سائیکل ڈراؤ کریں اور اپنی ماما کو دکھائیں میں ملوں گی آپ سے اگلے لیسن میں اور اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے لائف سائیکل آف راک تو بچوں مجھے دیں اجازت میں ملوں گی آپ سے اب اگلے لیسن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پڑھنی غراب پڑھنی ڈراؤ کهم پڑھنی ڈراؤ کھ ٹھ face موسیقی